آپ سب کی خدمت میں بہت بہت سلام نئے سال پہ اکثر یہ حوالہ تھا خدا کے خاتمین پڑھتے ہیں چھٹیہ جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے تاکستان میں انجیر کا درخت لگایا اور اس میں پھل ڈھونڈنے کو آیا اور نہ پایا عزیز بہن بھائیو تاکستان ہو باغ ہو یہ اکاسی کرتا ہے باغ عدن کی اور کلیسیہ کی جہاں پر تاکستان ہے وہاں پر لازم و ملزوم ہے یعنی یہ کنفرم بات ہے کہ وہاں پر حل ہوگا اور جب عدن کی بات آتی ہے تو عدن میں تو سارے روحانی پھل ہیں اور سارے روحانی پھل تھے ہر ایک چیز روح کی حالت میں تھی وہاں پر اور یہاں پر تاکستان کا مالک آتا ہے پھل ڈھونڈنے کے لیے اور پھل وہاں نہیں پہلا ہمارا پوائنٹ آج یہ ہے کہ جب بھی خداوند یسو مسیح ناصری پھل کا تقاضی کریں ہمارے پاس آئیں اور ہم خالی ہاتھ خداوند یسو مسیح کو خدا حافظ کر دیں تو میرا نکھیال کہ ہم تاکستان نہیں ہیں تاکستان کے اندر پھل کا وجود لازم ہے اس لیے بہن بھائیو خداوند آئے ہیں اور پھل نہیں ملا اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ تین برس اگر ہم اپنی زندگی کا معازنہ کریں تو ہم میں سے بہت سے لوگ تیس چالیس پینتیس پیس پچی سال دیس سال پانچ سال کے لوگ ہیں اگر ہر 31 دسمبر کو 24 دسمبر کو خداوند یسو مسیح فیزیکلی جسم کی حالت میں آ کر ہم سے پوچھتے ہیں کتنے سال بیٹھے ہیں تو میرے ساتھ 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 چلنے کا دعویٰ کر رہا ہے اور چل رہا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ پیچھے مسیح کے چلتے رہے ہیں ہی آگے بڑھتے ہیں یسو کے ہوتے ڈر کیوں رہے ہیں تو کیا میرے ساتھ ایسے چل رہا ہے کوئی پھل ہے کوئی پھل کی بات ہے اگر نہیں تو پھر اب باغ بان کہہ رہا ہے کہ میں تین برس سے اس انجیر کے درخت میں پھل جھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا اسے کار ٹھال یہ زمین کو کیوں رکے رہے میرے عزیز پہن بھائیو پھل پانے کے لیے یا پھل دار ہونے کے لیے یہ ہونا کہ انجیل اس کے پندر میں باب کی پہلی آٹھ ایاد کو آپ اور سے سمجھنے کی کوشش کریں بے شک نہ پڑھیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں جب سمجھیں گے تو پڑھنے کا ٹیسٹ فرق ہو جائے گا لکھا ہے خدا کے کلام میں انگور کا حقیقی درخت میں ہوں میرا باب باغ بان ہے جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کارڈ ڈالتا ہے اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹا ہے تاکہ زیادہ کھلے تو پھالدار ہونے کے لیے پہلی خوبصورت بات یہ ہے اس کو خداون یسو مسیح کے ساتھ ڈالی کی صورت میں تنے کی صورت میں نہیں تنہ نہیں میں کہہ رہا کلام تنہ نہیں کہہ رہا ڈالی کی صورت میں میرے بہر بھائیو خدا نے ہمیں شاکھیں پتے آگے جال کے میں بتاؤں گا شاکھیں اور پتے بنایا ہے ہم تنہ بان بیٹھتے ہیں ہم درخت بان بیٹھتے ہیں کلیسیا خداون یسو مسیح کی ہے ہم اس کو کہتے ہیں میری کلیسیا پاسمان خداون یسو مسیح ہے ہم پاسمار بنے پھرتے ہیں طریقہ کار بائبل مقدس کا ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ بائبل مقدس کے مطابق جو ڈالی یعنی ہم ڈالیاں ہیں ڈیفارٹ کریں پریز ہم ڈالیاں ہیں اگر یہ ڈالی خداون یسو مسیح کے ساتھ جو انگور کا حقیقی درخت ہے اس کے ساتھ جڑی رہیں گی لگی رہیں گی پیوست رہیں گی اور پھل لائیں گی اور پھل زیادہ لائیں گی اور پھر لکھایا کہ پھر تم اس کلام سے جس جو تم سے کیا گیا ہے پاک ہو تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو آپ نے آپ سے پھل نہیں لا سکتی اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو گے تو پھل نہیں لا سکتی اور پھر جب ہم پھل لاتے ہیں خدا کا جلال ظاہر کرتے ہیں خداوند کے شاگرد ہوتے ہیں تو جو شاگرد نہیں ہے وہ پھلدار نہیں ہے اور جو پھل لاتا ہے وہ شاگرد ہے اور جو پھل لاتا ہے وہ خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور جو خدا کا جلال ظاہر نہیں کرتا نہ وہ ڈالی ہے نہ وہ شاگرد ہے نہ وہ پھلدار ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف زمین پر جگہ گیرے ہوئے ہیں اور آسمانی باپ نے کہا کہ میں اب کیا کروں گا اس کو کٹ دوں گا کٹ دوں گا گرونا کے دنوں میں بہت سے لوگ کٹے گئے ہیں میں معذرت سے بات کروں گا میں خدا کی خوف میں بات کروں گا کتنے لوگ موت کے خات اتر گئے ہیں اب بھی بہت سے لوگ موت خات اتر رہے ہیں اور توبہ نہیں کرتے توبہ نہیں کرنا چاہتے میرے بہن بھائیوں اگر پھل لانا ہے تو خداون یسومسی کے ساتھ جڑنا پڑے گا خداون یسومسی کے ساتھ پیوست ہونا پڑے گا خداون یسومسی کی قدرت کو پانا پڑے گا گلتیوں کا خات نگالے پیس گلتیوں کا خات تو اس کا چھٹا باپ اس کی آٹھ میر پڑے تھی جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی پسل کٹے گا اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کی پسل کٹے گا اب دو طرح کے پھل ہیں ایک روحانی پھل ہے ایک جسمانی پھل ہے جو کوئی شخص روح القص کی تحریک میں کام کرتا ہے روح القص کے مطابق کام کرتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کی بات ہے اور جو جسم کے لیے کام کرتا ہے میں اکثر ایک بات کہتا ہوں جب ہم خدا کے کام کے لیے بلائے گئے ہیں تو مت لوٹ کی بھی بنیں پلیس پیچھے مڑھ مڑھ کے رات دیکھیں اپنی فریج کو اپنی چیزوں کو مت دیکھیں اکلا امریکہ ہے خداون یسو مسیح نے اپنی زبان مبارک سے کہا ہے وہ جہاں نہیں بوتا وہاں سے بھی کارتا ہے جہاں نہیں بکھیرتا وہاں سے بھی جمع کر لیتا ہے میرے ازیزوں اگر جسم کے مطابق ہم ہوتے ہیں تو جسم کے کام تو ایک لمبی لسٹ ہے گلتیوں پانچ میں باب یونی سائد سے جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک لمبی لسٹ ہے حرام کاریاں زنا کاریاں بدکاریاں چوریاں ملٹیپل گناہ وہاں پر ہیں اور اگر کوئی شخص ان کاموں کے ساتھ خدا کی خدمت کرتا ہے ان کاموں کے ساتھ خدا کے گھر میں آتا ہے ان کاموں کے ساتھ وہ بغیر توبہ کیے پاکشاہ میں شامل ہوتا ہے تو خدا آج مجھے اور آپ کو وارن کر رہا ہے وارننگ دے رہا ہے میں تین برس سے آ رہا ہوں پھل ڈونتا ہوں نہیں ملتا ہوں کیوں یہ زمین کو جگہ گہرے رکھے کیوں زمین سے انرجی لے رہا ہے کیوں یہ چرس سے کھا رہا ہے کیوں چرس سے انرجی لے رہا ہے کیوں ادم سے انرجی لے رہا ہے خدا خدا نہائیت گسے کے اندر رہ کے یہ بات کر رہے ہیں اس نئے سال پہ خدا کی مرضی ہے ہم پھالدار اور گرتیوں پانچ باب کی بائیس سے چوبی سال جب پڑھتے ہیں تو روحل کو اس کے پھلوں کی بات ہے اور پھر رومیوں پانچ باب جب ہم آٹھویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جو روحانی ہیں روحانی چیزوں کی تلاش میں آٹھویں باب کی پانچ باب جب آگے پڑھتے ہیں کیونکہ جو جسمانی ہیں جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں جو روحانی ہیں روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں اور جسمانی نیت موت ہے بگر روحانی نیت زندگی اور اتبینان ہے اس لیے جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابعی ہے نہ ہو سکتی ہے خطرناک بات ہے جسم کی حالت میں رہنا نہ ہم فضل میں ہیں نہ ہم شریعت کے تلے ہیں کچھ بھی ہمارا حال نہیں ہے جو جسم کی حالت میں رہتا ہے وہ جسم سے خلاقت کی موت کو کاٹتا ہے خلاقت کے پھل کو کاٹتا ہے اور جو روح کی بات کرتا ہے اس کے اندر روحانی چیزیں بیوست لہتی ہیں سو میرے پیارے بہن بھائیو فہلا ہمارا پوائنٹ یہ کہہ رہی ہے ہم جڑے کس کے ساتھ ہیں کس کے ساتھ ہماری رفاقت ہے فیمتی کی جیر کے تیسرے باپ میں لکھا ہوا ہے آٹھ ہی آیت میں توبہ کے موافق اللہ توبہ کے موافق اللہ اگر ہم نے خداون یسو مسیح کو اپنی زندگی دی ہے یعنی رفا کار کے پانی کا بابت سوالیہ ہے رول کو اس کی تحریک میں چلتے ہیں اور بے پھل ہیں تو کتنا ایک اچھیب سا سمہ اس بندے کے لیے ہوگا میں اس کو ساتھگی سے بیان کرنا چاہوں گا جن بہنوں کے یا بھائیوں کے دیر سے بچے پیدا ہوتی ہیں جب وہ بیٹی بہن کنسیب ہوتی ہے اگر پانچ سال ہو گئے شادی کو یا دس سال ہو گئے ہیں اس کے اس سما کو اس ٹائم کو جس میں اس کے پاس بیوی آنے کی امید ہوتی ہے کتنا جلال کی حالت میں اس کے لیے ہوگا ایسی حالت میں ہمیں روحلکس کی تحریک میں اس حالت میں رہ کر خلوں سے لبریز ہونا ہے کہ ہمارے پونہ زمین پر ٹکیں ہیں ہم خوشی سے بتاتے ہم جیومتے رہیں کوئی ہمیں پوچھے یا نہ پوچھے ہم اس کو بتائیں کہ میں زندہ امید کے ساتھ ہوں میری زندگی میں خدا کا جلال موجود ہے میری زندگی میں روحلکس کے پھل موجود ہے میرے پاس کچھ آنے والا ہے میرے پاس کچھ ہے میرے پیارے بہن بھائیوں یہ بات ہے توبہ کے موافق پھل لاؤ توبہ کے موافق پھل لاؤ اگر توبہ کے موافق پھل نہیں ہیں ہم مسیحی نہیں ہیں ہم کامونس ٹائپ لوگ ہیں کامونس ٹائپ مسیحی ہیں سب اچھا ہے سب ٹھیک ہے سب کچھ بہت اچھا جال رہا ہے مجھ پہ خدا کا بڑا فضل ہے میری زندگی میں خدا نے بڑی ورکا دے رکھی ہیں لیکن روحلکس کے پھل نہیں ہیں روحلکس کی نعمتیں نہیں ہیں روحلکس کی معموری نہیں ہیں کتائے کے مسیحی ہیں کتائے کے اماندار ہیں میرے عزیز پہن بھائیوں رومیوں کے خط میں چھڑے باپ میں خدا ہم پالوس و سول ہمارے لگے لکھتے ہیں چھڑے باپ چوتھی آئیت میں میرے عزیزو یہ بات ہمیں سمجھ دینی چاہیے کہ بہت سال بیٹھ گئے ہیں ہمیں خدا ون یسو مسیح کے نام کے ساتھ جو رہے ہوئے پس موت میں شامل ہونے کے ببتشمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں یہ پھل ہے نئی زندگی میں چلنا پھل ہے اور ہم نے اس بات کو یہاں ناک انجیل کے پندر بباپ پڑھا ہے کہ جو ڈالی پھل نہیں لاتی اس کو کٹ ڈالا جاتا ہے اور آگ میں ڈال دیا جاتا ہے اور ہم جب یہ بات کہتے ہیں ناکہ ہم اگر بھالدہ نہیں ہوگئے تو آگ میں ڈال جائیں گے تو لوگ جلدی سے آر آئی پی لکھ دیتے ہیں ریسٹین پیس میں اس بات کو بھی تک انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا کہ یہ آرہی پی کیا چیز ہے ساری عمر نشے کی حالت میں بدی کی حالت میں نہ باقی کی حالت میں اور جب اس کی موت ہوتی ہے ہم بڑے ایمان سے اس کو آرہی پی لکھتے ہیں اس شخص نے میرا نکاہ کیا تھا پاسٹر فتح محمد ایمانویل ان کا نام تھا وہ کہتے تھے کہ جب کسی کی موبرل سرس ہوتی ہے نا تو لوگ مجھے مجبور کرتے ہیں کہ اس بندے کو اٹھاؤ اور باب ابراہم گوھر میں بٹھا دو گا سیکھ سیکھنے کی بات آج ہے کچھ لکھنے سے پہلے سوچا کریں کیا لکھتے ہیں اور کس کیلئے لکھتے ہیں سو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے توبہ کے موافق بخال دے اور پھر جو رومیوں میں ہم نے پڑے ہی بات پڑی ہے چھڑے باپ جو کیا کہ خداون یسو مسیح کے ساتھ دفن ہوئے نئی زندگی پائی نئی زندگی کو پھل ہے کہ نہیں ہے کہ وہی کام پر آنے ہیں فارض ہم پہلے ہم شراب پہلے سگرٹ پیتے تھے اب شراب پیتے ہیں پرموشن ہوگی نہ ہماری پہلے ہم جو بولتے تھے اب مکاری کرتے ہیں اور میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات تاؤں ایک ہوتا ہے شریر ایک ہوتا ہے شتنگڑا اور خدا کے جلال میں نہیں رہتا خدا کے جلال کا پھل اس کی زندگی میں نہیں ہے آج آسمانی باپ آگئی ہیں اور ہم سے کہتے ہیں دیکھیں اس کو کٹ ڈالو کٹ دو اس کو یہ کیوں جگہ گیرے ہوئے ہیں میرے پیاری بہن بھائیو خداون آج مجھے اور آپ کو تمدی کرنا چاہتے ہیں اور پھر تیسے باپ کی ڈسنی آیت پڑھیں اب درخت کی جاڑ پہ کلھاڑا رکھا ہوا ہے متی تین دستی بات کرو درخت کی جاڑ پہ کلھاڑا رکھا ہوا ہے بس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے میں تم کو توبہ کے لیے پانی سے ببتسمہ دیتا ہوں لیکن جو میرے بات آتا ہے وہ مجھ سے ذوراور ہے میں اس کی جوتیاں اٹھانے کی لائک نہیں وہ تم کو روحل کو سور آگ سے ببتسمہ دے گا درخت کی جاڑ پہ کلھاڑا رکھا ہوا ہے اب کیا ہوگا اس کے بعد درخت کاٹا جائے گا درخت کو چیرہ جائے گا اس کی لکڑیاں بنایا جائیں گی آگ میں ڈال دی جائیں گی دے گے پکیں گے ہم کھائیں گے مثال بڑی خوبصورت ہے ہمارا حال کیا ہوگا پھر جل کے راہ کھو جائیں گے اور میں بڑے دکھ سے آپ کو کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ کرونا کے اندر جن کو قبر نصیب نہیں ہوئی مٹی میں بھی نہیں جا سکے وہ ان کو فرنس میں ڈالا گیا تھا اس لیے توبہ کے موافق پھل لانے کی ضرورت ہے ببتسمہ لے کر خدا کے جلال کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے خدا کے جلال میں رہنے کی ضرورت ہے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بہت خطرناک بات ہے بہت دکھ کی بات ہے میرے پیارے بہن بھائیوں اب آپ آجیں پلیس تیرہیں باپ کی آٹھویں آیت میں آئیں پلیس لکا کی انجیل تیرہیں باپ کی آٹھویں آیت میں جو ہم پڑا ہے آج کی ماری مرکزی آیت ہے اس کو ذرا غور سے سمجھیں کہ خداون یسو مسیح نے کیا کہا ہے اس نے جواب میں کہا آئے خداون اس سال تو اور بھی حصے رہنے پر جیسے وہ نہ ہاتھ چوڑ کے منت کر رہا ہے کہ آئے باپ آئے خداون آئے میرے آقا آئے میرے بادشاہ ایک سال اس سال یہ رننگ سال ہے ٹرنٹیئر ہے یہ چلنے والا سال جو ہے اس سال میں پلیس ایک موقع اور دے بے اگر یہ نہیں پھلے گا تو پھر آپ اس کو کاٹ دینا آج میں بڑے وسوخ سے بات کرتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو حص کے نبی کے صحیفہ کو اس بات کو سمجھتے جانتے اور اس لیول کی دعا کرتے ہیں خداون پلیس مجھے موت سے نفرت ہے میں موت میں کسی کو نہیں جانے دینا چاہتا ہوں بیس باپ آپ لکھا لیں بریس بیس باپ کی بتیس باپ ہے اس کے نبی میں لکھا ہوا ہے کہ بائیس باپ کی بتیس آئیت ہے میں نے ان کے درمیان تلاش کی کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو فسیل بنائے گی اور اس سرزبین کے لیے اس کے رکھنا میں میرے سامنے کھڑا ہو تاکہ اسے ویران نہ کروں پر کوئی نہ ملا پر کوئی نہ ملا آج بس بات کہتے کبھی مجھے خوف نہیں آتا نہ میں ڈرتا ہوں لمبے لمبے چوگوں کے ساتھ لمبے لمبے ڈگریوں کے ساتھ چیئرمن فاؤنڈر بہت کچھ اپنے ناموں کے ساتھ دکھتے ہیں کیا کسی ایک کے لیے شفایت کرتے ہیں کیا کسی ایک کے لیے آنسو بہاتے ہیں کہ خدا ہوند یہ میری بیٹی میرا بیٹا میرا بھائی میری بہن یہ موت کے سایہ کی وادی میں ہیں اس کو ایک سال اور دیتے ہیں سب سے مشکل کام ہے شفایت کرنا احتجاج کرنا بڑا آسان کام ہے روڈ پر نکلنا بڑا آسان کام ہے گھٹنے ٹیکنا بڑا مشکل کام ہے اس لیے اگر ہم شفایت نہیں کرتے تو ہم دوسروں کو خدا کے اس کہر اور غزب میں ڈالتی ہیں خود اپنے ہاتھوں سے میرے بہن بھائیو خدا ہوند یہ جسو مسیح نے شامان پترس کے لیے لوکا کنجیل کے بائیس باب کی کتیس اور بتیس آیت نے شامان پترس کے لیے دعا کی لکھا ہے کہ شامان شامان دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو میرے لیے مانگ لیا کہ تاکہ گہوں کے طرح پھٹ کے لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کھا کام بتا رہا ہے میں آپ کو آج اکھا مشکل کام بتا رہا ہوں اپنے کچن میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بھاگتے دوڑتے شفائت کریں لوگوں کے لیے تاکہ شیطان کی قبضے سے نکال کر خداوند کے پاس وہ آ سکیں دوسرا پترس دو باب کی ادنامی آیت میں بھی خدا نے اپنے زبان مبارک سے کہا ہے میں ٹھہرا ہوا ہوں تحمل کیا ہوا ہے تاکہ سب کی توبہ تک مبت پہنچے میرے بہن بھائیو خداوند ہمیں اس حل کی جگہ پر رکھنا چاہتا ہے فسکی لبی کے صحیح پا کے سنتالیس باب کو پڑھیں دریا کے وار پار زندگی کے درخت کی بات ہے جو بارہ مہینے پھلتا ہے اس کے پتوں میں شفاہ ہے اور وہاں پہ ایک تفصیل سے پڑھیں گے آپ اس کی آپ چھٹی آیت سے لے کہ آپ بارہ مہینے آیت تک تو وہاں کیچ اور دلدل کی بات ہے اور کیچ اور دلدل کبھی بھی پھالدہ نہیں ہو سکتی یہ گناہ کو ظاہر کرتی ہے اور کیچ میں کبھی درخت نہیں ہوتا مٹی میں درخت ہوتا ہے زرخیز مٹی میں درخت ہوتا ہے آپ فیزیک کے حالت میں دیکھ لیں جاتا کبھی بھی کیچ میں درخت نہیں ہوتا کبھی نہیں پلتا میرے بہن بھائیوں اور ان کے میووں سے کھانے سے شفاہ بنتی ہے پتوں سے شفاہ بنتی ہے بارہ مہینے اس کے پھل لگتے ہیں اور مکاشوہ میں بھی بائیس باب دوسری آیت میں سیم لکھا ہوا ہے کہ دریا کے وار پر زندگی کے درخت کی بات ہے اس کے پتوں میں شفاہ ہے تو نجات پا تیرا گرانہ نجات پائے گا تو خادم بند تیرا بیٹا بھی خادم بنے گا آٹومیٹک نہیں بنے گا کام کرنا پڑے گا دعا کرنے پڑے گی اس لئے خداون یسو مسی نے آج اس کرسمس کے موقع پہ ہمارے لئے شفاہت کی ہے اس نئے سال کے موقع پہ ہمارے لئے شفاہت کی ہے اے خداون ایک سال اس کو رہنے دے میں اس کے لئے خوب بھالا کھو دوں گا دعا کروں گا انسو بہاؤں گا منت کروں گا اگر پھلا اچھی بات نہیں پھلا تو پھر بے شاکاٹا کوشش، شفاہت، دعا، منت، التجا، آسمانی باپ پہ سامنے سو اس نئے سال میں دیکھیں ہم کس جگہ پر ہیں پھل کی جگہ پہ ہیں یا بے پھل ہیں خداون آپ کو مجھے یہ نیا سال مبارک کریں اور پھل دار ہونے کے لئے روحل کو اس کے پھلوں سے معمور ہونے کے لئے روحل کو اس کے پھلوں سے بھرے ہوئے زندگی بسر کرنے کا فضل روحل کو بھرے ہوئے آمین موسیقا